نمسکر دوستو تو ہائی کولٹ جو آپ کا رازستان ہائی کولٹ کے ایکزام سے ریلیٹڈ دوستو آپ سبی کے بہت زیادہ جو کسٹن آپ کے دماغ میں بنے ہوئے ہیں دوستو بہت زیادہ دوستو نے میرے پاس کومنٹ کیا اور واتس اپ اور میسیج کیا اور پوچھا بہت زیادہ آپ نے کسٹن آپ کے دماغ میں بنے ہوئے ہیں تو میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کہ آپ سبی کے جو وہ ڈاؤٹس ہیں وہ سبی کلیر ہو جائیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے بہت سارے جو کسٹن ہیں جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے دماغ میں وہ کلیر کرنے والا ہوں تو دوستو ویڈیو میں لاش تک بنے رہنا تو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وی اوپ کیریر میں تو دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا جسے جو بھی لیٹیش نوٹیفکیشن کسی بھی بھرتی کے رگارڈنگ ہوتا ہے تو اس کا جو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ہائی کورٹ کی جو آپ کا ایکزام ہونے والا ہے گروپ ڈی کا اور جو ڈی سی کے ایکزام کے بارے میں ان دونوں کے ایکزام کے بارے میں ایکزام ڈیٹ کے بارے میں دوستو اور کیا یہ فورم ری اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان سبی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ High Court جو Group D اور LDC کا جو آپ کے فورم ہے وہ ری اوپن نہیں ہوں گے کیونکہ دوستو جو Group D کے جو فورم تھے وہ پہلے ہی ایک بار ری اوپن ہو چکے ہیں اور اب وہ ری اوپن نہیں ہونے والے اب دوستو بات کرتے ہیں جو ان کے ایکزام کے بارے میں جو Group D کا جو ایکزام ہے وہ کب ہونے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ سبی کو پتا ہوگا کہ جو آپ کا جو ایکزام جو ہونے والا ہے 25 جولائی کو ڈسٹک جج کا جو کوٹ کا جو ایکزام ہونے والا ہے پچیس جولائی کو اور یہ نوٹیس آپ کا ڈالا تھا جو ڈالا تھا گیارہ جون کو آپ کا نوٹیس جو ڈالا تھا کہ ایکزام ہوگا آپ کا پچیس جولائی کو تو اس کے بیچ میں آپ کو جو ٹائم جو ملا تھا جو آپ کو ٹائم جو ملا تھا اس کے جو مطلب آپ کو ایکزام بتا دیا گیا تھا یعنی کہ آپ کو پیتالیس دن پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ کب آپ کا ایکزام ہوگا آپ دوستو بات کرتے ہیں جو آپ کا ریٹ کا جو اگزام ہے دوستو ریٹ کا ریٹ کا اگزام کے بارے میں دوستو ریٹ کا اگزام ہے 25 ستمبر کو تو دوستو 25 ستمبر کو آپ کو ابھی ایک دو دن پہلے پتا چلا ہے ریٹ کے اگزام کا تو دوستو یہاں پہ آپ کو ملے ہیں پورے 90 دن آپ دوستو بات کریں کہ یہاں پہ جو آپ کا جولائی میں اگزام ہو جائے گا آپ کا ڈشٹک جج کا اور یہاں پہ آپ کا اگزام ہو جائے گا ریٹ کا تو جو آپ کے پاس ہیں جو دن ہے وہ ہیں آپ کے پاس 90 ڈیج آپ کو تیاری کرنے کے لیے دیے گئے ہیں جو باق کے دوارا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو گروپ ڈی میں کتنے دن ملنے والے ٹھیک ہے کب آپ کو پتا لگے گا کب آپ کا ایکزامت ہو دوستو یہ ویڈیو بلکل جو مطلب کی اوپیشل نوٹس کے آدھار پر نہیں ہے یہ کہ اول ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہم بتا رہے ہیں کہ مطلب میرے پاس جو کومیٹ آئے تھے سر آپ اپنی طرف سے جو بتائیے کچھ بھی جیسے جو آپ کی رائے ہے یعنی کی جو آپ بتائیے ویسے تو اپنا اوپیشل جو نوٹس کے بھی آپ پہ ہی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن جو بلکل ہنڈر پرشنٹ شور میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو جس حساب سے جو ویباغ نے ان بھرتیوں کے جو ایکزام ڈیٹ نے لرد کی ہے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ جیسے آپ کے پاس جگہ بچتی ہے اگست سے لیکے اور جو آپ کے پاس یعنی کی جولائی میں آپ کے ہو جائے گا تو اگست اور ستمبر last میں آپ کے ہوگا تو آپ کے پاس جو بیچ کے دو منت ہیں ان میں دوستو آپ کا جو گروپ ڈی کا اگر ایکزام ہوتا ہے تو دوستو آپ کو لگ بگ پچاس دن پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا پچاس سائٹھ دن پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا یعنی آپ کو تیاری کے لیے ٹائم دیا جائے کیونکہ اس میں فورم کم لگے تھے ویکنسی بھی کم ہے اور دوستو جو ریٹ کا جو اگزام ہے اس میں ویکنسی بھی زیادہ ہیں فورم بھی زیادہ ہیں تو اسی حساب سے گروپ ڈی میں بھی جو ہے آپ کے بہت زیادہ فورم لگے تھے کمپیٹسن تھوڑا زیادہ ہے اور ویکنسی بھی زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ کو کم سے کم پچاس سائٹ دینے یعنی دو مہینے آپ کو کم سے کم ملنے والے ہیں جیسے اب اگر نوٹیفکیشن اگر آپ کا ڈالا جاتا ہے تو آپ کا ستمبر کے مہینے میں اگزام کروا دیا جائے گا لیکن دوستو انوان یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا گروپ ڈی کا جو اگزام ہے وہ آپ کا ریٹ کا اگزام ہونے کے بعد کرایا جائے گا تو دوستو اس میں جو بلکل اپن کچھ بلکل کلیرلی تو کہہ نہیں سکتے لیکن اپن یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو جو اگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو لگ بگ دو مہینے پہلے جب اگزام ہوگا اس سے دو مہینے پہلے آپ کو اگزام کی ڈیٹ دے دی جائے گی تو دوستو یہ تھی میرے دوار ایک دیگئی چھوٹی سی جان کرے اگر جان کرے آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا چینل پر پہلی بار ویژیٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا ہمارے طرف سے جو بھی آپ کو ملے وہ آپ کو تک پہنچ پائے دھنیواد